ہمارے سامنے وہ دن یاد آجاتے ہیں جس سمئے میں حقی شورت شری پرانہ جی ساکشات دھام دھنی کے روٹ میں برم آتماؤں کی جماعت کے ساتھ بھارت کے مد پردیش پرانت کے پننا جللے میں جب سرپرثم بار پہنچے تو چھت سال جی کو سندیش دینے کے لیے کچھ سندر شاد کو شریجے نے ان کے پاس بھیجا بارہ ورشوں سے جن کا انتظار کر رہے تھے جن کے نام کا سکھا گلے میں ڈالے ہوئے انتظار کر رہے تھے وہی حقی شورت شری پرانہ جی کا سندیش ملتے ہی چھت سال جی بکٹ سمئے میں بھی پننا جی کی اور شری پرانہ جی کا درشن کرنے کے لیے آتے ہیں جب درشن ہو جاتا ہے کچھ سمئے ان کے چرنوں میں رہ کر کے اکھنڈ بانی تارتم بانی کی کچھ چرچائیں ان کو سننے کو پرابت ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو شری پرانہ جی کے شروع کی پہچان ہو جاتی ہے حلنکی سندر ساتھ کے جماعت میں بہت سارے ایسے سندر ساتھ تھے جنہوں نے اپنا تن من بھن سب کچھ سمرپن کر کے اپنا پریوار سمرپن کر کے شری جی کے چرنوں میں پہنچے تھے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور شری پرانہ جی کے دوارہ پرات کیا تارتم بانی کی گیاں سے اپنی انتراتم کو شد پویتر ایوام جن کلیان ہیتو سبی برمہ آتماوں تک تارتم بانی کا سندیش پہنچانے کے لیے شنکلپ بدھ ہو کر کے انہوں نے اپنا سروشو جیون ہی سری جی کے چرنوں میں سمرپن کیا اسی کرم میں چھت سال جی نے بھی سری جی کے سروب کی پہچان کی لیکن ان کی پہچان کچھ الگ پرکار کی تھی جس کے کارن سندر ساتھ کے بیچ میں حقی صورت شری پرانہ جی نے ان کو ایک بسیشت سندر ساتھ کے طور پر امیر المومنے کی خطاب پردان کیا ان کے ساتھ رہنے والے ان سندر ساتھ نے بھی سری جی کی سروب کی پہچان تو کی لیکن چھت سال جی نے جس سروب میں جس بھاو سے ان کی پہچان کی وہ کچھ الگ پرکار کی تھی ان کی پہچان کچھ اس پرکار کی تھی کہ جیسے ایک گھٹنا سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے انہوں نے سری جی کے سروب کو چوپڑا کی حویلی میں پلہارپن کیا جس پرکار سے انہوں نے پالکی پر بیٹھا کر کے پالکی کو خود کندھا دے کر کے اپنی حویلی تک لے کے پہنچے وہاں پہنچ کر کے انہوں نے جس پرکار سے سری جی کی سواگت کیا سری جی کا سواگت کیا سر سے پگڑی اتار کر کے دھرتی پر بچھا دیا اور سنگاسن پر پہنچ کر کے ان کو جس پرکار سے پدھراؤنے کی کہتے ہیں کہ آپ ساکشات پرابرم اکسراتیت کے سروب ہیں اور اکسراتیت کے سروب میں آپ یوگل سروب ہیں تو اس سنسار میں بھی آپ نے باجراج جی کو اپنی اردھانگینی کے روپ میں سوکار کیا ہے تو ہم آپ کو اس سنسار میں بھی یوگل سروب کے روپ میں ہی باجراج سہیت سنگاسن پر بیٹھا کر کے ہم آپ کی آرتی اتارنا چاہیں گے آرتی کرنا چاہیں گے اور انہوں نے اپنے پد میں یہ کہا جانی کے مل دھنی انگنا اپنی شو گھر آئے ہمارے انہوں نے گروہ کے روپ میں پہچان نہیں کی انہوں نے ایک سامانی مہاپوروش کے روپ میں پہچان نہیں کی انہوں نے ایک سامانی سنیاسی کے روپ میں پہچان نہیں کیا انہوں نے یہ کہہ دیا جانی کے مل دھنی انگنا اپنی شو گھر آئے ہمارے ساکشیات میرے گھر پورن برمسک چیدانند دھام کے دھنی آئے ہیں سندر شاہد نے بھی ان کو دھام دھنی کے روپ میں پہچان تو لیا تھا لیکن یہ بھول گئے تھے کہ پرم دھام میں یوگل شروب کے روپ میں ہے تو ہم یہاں ان کو یوگل شروب کے روپ میں ہی دیکھنا چاہیں گے اس لئے ان کو ایک امیرول مومنین کی خطاب پرابت کیا اور سندر شاہد کے ساتھ مل کر کے انہوں نے جو جاگنی کا کاریے میں شریجی کے رہتے ہوئے سیوہ کا جو یوگدان دیا وہ ایک بچیتر پرکار کا تھا شریجی کے لیلا سماپن کے بعد میں بھی ان کو جو دھام دھنی نے جاگنی کا دائت تو دیا انہوں نے اس کو بہت خوبی نبھاتے ہوئے سرپرثم تارتم بانے کے جیان کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے سنکلپ صدھ ہو کر کے بہت سارے برمونیوں کو جگہ جگہ پر تارتم بانے کا گیاں پرشار کے لیے انہوں نے بھیجا جیسے پھولپور بھائیہ نوتنپوری اسی طریقے سے بھارت کے بیبین پرانتوں میں اور بھارت دیش سے بہار نپال تک برمونیوں کو بھیج کر کے شریج نے جو آدیش دیا تھا اس آدیش کا پالن کرتے ہوئے چھت سارج نے اس تارتم بانے کو پوری دنیا میں پھائلانے کا ایک سنکلپ لیا تو ایسے سوہ آوشر پر ہم بھی یہ سنکلپ کریں کہ کس طریقے سے برمونیوں نے ہمارے آدرس پرمہنسوں نے اس برمو بانے کو تیزی سے جن جن تک پھائلانے کا جو سنکلپ کیا ہے ایسے آوشر پر ان کے پرگٹن آوشر پر جن موت سب پر ہم سندر شاہب بھی یہ سنکلپ کریں کیونکہ جس دن ہم نے دھی تارتم پرابت کیا تھا اُس دن یہ سنکلپ کیا تھا کہ اے سکھ دیون برم شریشتی کو تو میں انگنا نار یدھی اس تارتم بانے کا گیان کو میں نے پرابت کیا ہے اس سے میری آتما جاگریت ہو رہی ہے تو اس سکھ کو ہم اور انی آتماوں تک پہنچائیں اور انی جنوں تک بھی پہنچا کر کے ہم یہ سیوہ کریں کیونکہ سب سے بڑی سیوہ یہی ہے کہ ہم تارتم بانے کے گیان کو دنیا تک پہنچائیں انی آتماوں تک پہنچائیں کوئی وشتر دان کرتا ہے تو کچھ سمیہ کے لئے ہی اس کا لاب ملتا ہے اندان دیتا ہے کچھ سمیہ کے لئے بھوک ملتی ہے وشتر دان دیتا ہے کچھ سمیہ ہمارے اپنے شریر میں سوسو بھی تو ہو جاتا ہے لیکن جو برمگیان کا دان ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کہ انہیں کوئی دان نہیں ہو سکتا برمگیان کو دینے والا اور جو لینے والا یہ دونوں ہی دھن دھن ہو جاتے ہیں کیونکہ جس نے دیا وہ بھی ایک مہان گروہ اور اس گروہ کے روپ میں شویم پرورم کا نیتریت تو ہوتا ہے کیونکہ یہ برموانک کا مول روپ سے پرگٹ ہونا یہ ساکشات پرورم کے شروع سے ہی پرگٹ ہوتا ہے اور پرابت کرنے والا بھی جن مرن کے چکر سے وہ جیو چھوٹتا ہے آتما کو اپنا مول اسطحان پرابت ہو جاتا ہے مول ملاوے میں اپنی پراتم سے اس کی صورتہ وہاں تک پہنچتی ہے تو اس سے بڑا ہے اور کوئی دان نہیں ہو سکتا اس سے بڑا اور کوئی سیوہ نہیں ہو سکتی ہمارے اس سماج میں چھت سال جی کا اتنا بڑا یوگدان ہے جنہوں نے اس تارتم بانے کو پرچار پرچار کرنے میں سری جی کے بعد میں بہت بڑا جن کا ہاتھ ہے بہت بڑا یوگدان ہے اور چھتے دن میں سندر ساتھ کے لیے سری پرانہ جی نے یہی آدیس دیا ہے کہ اس تارتم جیان کو پرابت کر کے سب تک پہنچایا جائے تو چھت سال جی نے جو سیوہ کی ہے اسی لئے ہمارے سماج میں ان کو ایک آدھر کے ساتھ ان کا نام جب آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سری جی کے جمانے کی وہ لیلہ ہمارے نظروں کے سامنے اپستیت ہو جاتی ہے کہ جو تارتم بانے کا گیان اس دنیا کے اندر پرگٹ کیا سویم دھام دھنے سری پرانہ جی کے روپ میں پرگٹ ہو کر کے ہمیں دیا اس گیان کو چھت سال جی نے جس بھاو کے ساتھ پرگٹ کرنے کا سنکلپ کیا وہ ایک سنکلپ اور اس سمیے کو اس پرشنگ کو آج ہمیں پنرہ بریتی کر کے ہمیں بھی ایسا سنکلپ لینا چاہیے کہ جس پرکار سے چھت سال جی نے سری جی کی سیوہ کی ان کی پہچان کی اور انہ نے اس بھرم بانی کو جن جن تک اہن جانے کا سنکلپ کیا ہم بھی اپنے زیون کے ایک ایک پل کو ایک ایک چھن کو ہمارے زیون کے آنے والے کچھ پلوں کو اس پرکار سے شبکاریوں میں لگایا جائے تاکہ ہمارا بھی زیون شفل ہو اور جس اس مریتی میں ہم اس اتصاب کو منا رہے ہیں یا اس گھڑی میں اپستیت ہے وہ بھی ساکار ہو جائے تاکہ ہم اپنے شنکلپوں کو پورن کر سکیں انہوں نے جو شنکلپ لیا اور اس سماج میں اس کا بیجاروپن کیا اس کو ہم ادھیک جل مل دے کر کے منزل تک پہنچانے میں ہم بھی ایک حصہ بن سکیں انہی شبدوں کے شاتھ میں سب سندر شاتو میرا سپریم پرنگ سپریم سپریم تک AS